جوستو میں ہوں امیت فیڈیو تھرپیسٹ آج میں لائیا ہوں ٹینیس ایلوو ٹینیس ایلوو کو ہم بیگیانی باسا میں لیٹرل اپی کانڈیلائٹس بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے جیادہ بیگ کرنے کی وجہ سے ہمارے مسلس میں ٹینڈر ٹیئر ہو جاتا ہے جس سے کہ ہمارے مسلس کے پائیور کر جاتے ہیں اس سے جو بیماری ہوتی ہے اس کو ہم ٹینیس ایلوو کہتے ہیں اس کے کئی لچڑ دیکھنے کو سامنے آتے ہیں جیسے کی سب سے پہلا لچڑ ہے کوہنی کے باہر کے اسے کی طرف سب سے تیج اور لگا تار درد ہونا نمبر دوسرا جو لچڑ ہے کوہنی کے جوائنٹ میں اوپر یا نیچے کی طرف ہلکا درد ہونا نمبر تیسا لچڑ ہے اسکرو ڈرائیور کو چلانے میں درد ہونا چوتھا لچڑ ہے بجن اٹھانے میں درد ہونا پانچمہ لچڑ ہے پانی کی باری ہوئی بوتل کو اٹھانے یا اس کے ڈکن کھننے میں درد ہونا آئیے بات کرتے ہیں کن کارانوں سے ہوتا ہے سب سے پہلا کوئی کارڑ ہے ایک ہی پوزیشن میں لگاتار برگ کرنا جیسے کی پینٹر الیکٹیسین نمبر دوسرا جو کارڑ ہے ایک ہی ہاتھ سے لگاتار بجن اٹھانا جیسے کی فیکٹری برکرز نمبر تیسرا جو کارڑ ہے ہاتھ پر لگاتار چوٹ نگنا یعنی کی دھمک لگنا جیسے کی پلنبر راجمستری نمبر چوٹھا کارڑ ہے جو ہمارے گھر پر میلائیں ہیں جو ماتائیں ہیں ان کا سب سے زیادہ کام رشٹ کا ہوتا ہے ان کا جیسے کڑائی میں کنچن کو چلانا یا پوچھا لگانا ان کو بھی ٹینس ایلو ہو ہونے کا زیادہ چانس رہتا ہے آئیے بات کرتے ہیں کن اپائے سے ہم بچ سکتے ہیں سب سے پہلا اپائے ہے آپ کے جس کونی میں جس ہاتھ میں آپ کے درد ہو ٹینس ایلو ہو اس کو آپ دو سے تین ہفتوں کا بیڈ ریسٹ دیں نمبر دوسرا جو اپائے ہے آپ ایلو ہو پینڈ لے سکتے ہیں مارکیٹ میں دو سے تین سو روپے درکہ مل جائے گا آپ اس کو لگائیں آپ کے سوائلنگ میں زیادہ سے زیادہ آرم دے گا تیسرا جو اپائے ہے آپ حلدی کو گنگنے پانی میں اس کا لیب بنا لیجئے حلدی کو گنگنے پانی سے لیب بنا کر جہاں پر آپ کے درد اور سوجن ہے اس میں دس منٹ تک آپ کو لگا کر چھوڑ دیں آپ کے سوائلنگ میں آپ کو آرام دے گا جو اپائے ہے آپ برف کو لیجئے برف پر ایک چھوٹی سی ٹوول لکھئے ٹوول سے سکائی کیجئے جہاں پر آپ کے سوائلنگ ہے برف سے نہیں اس ٹوول سے اس ٹوول کو برف پر رکھئے اور برف سے پھر اس ہاتھ پر رکھئے پانچما جو اپائے ہے آپ کانچ کی بوتل میں پانی کو کھولا کر رکھ لیں اور اس میں ٹوول لپیٹ کر اس ہاتھ کی سکائی کریں آسا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیس سسکرائب می چینل اور میں اگلی ویڈیو بناوں گا ٹینس ایلو کی ایکسرسائز کے بارے میں